شریعت نے کہا کہ جب وبائیں پھیلتی ہیں چاہے وہ امتحان کے طور پر آئیں آزمائش کے طور پر آئیں چاہے وہ عذابت کے طور پر آئیں شریعت کہتی ہے اس سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنانی چاہیے احتیاطی تدابیر اللہ نے دنیا اللہ کے حکم سے ہی سب ہوتا ہے اللہ کی مشیعت کے بغیر کوئی مرض متعددی نہیں ہو سکتا لیکن کائنات چونکہ اللہ نے دنیا میں ازباب پہ قائم کی ہے اس لئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی حدیث میں فرمایا گیا فرر من المجزوم فرارک من الاسر جزامی کو دیکھو تو ویسے ہی ڈر کر بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگتے ہو یعنی اپنے میں اور شیر میں تم جتنا فاصلہ رکھتے ہو جزامی انسان کو دیکھو یہ اور بات ہے اللہ اگر چاہے اللہ اگر نہ چاہے ہم جزامی کے ساتھ بیٹھ جائیں ایک برتن میں بھی کھالیں اس کا مرض ہمیں لاہق نہ ہوگا یہی بتانے کے لئے ایک مرتبہ پیارے نبی نے ایک جزامی کے ساتھ ایک دسترخان پہ بیٹھ کے ایک برتن میں کھایا ہے یہی بتانے کے لئے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مرض کسی کو نہیں لگتا لیکن چونکہ دنیا اللہ نے ازباب پہ خائم کی ہے تو مریض بعض امراض ایسے ہوتے ہیں مریض سے قروبت ان امراض کے پھیلنے کا سبب بنتی ہے مریض کو چھونا اس امراض کے انتشار کا سبب بنتی ہے اسی لئے شریعت نے احتیاطی تدابیر اپنانے کی تعلیم دیئے تاؤن کے سلسلے میں حدیث میں صاف ہے کہ تاؤن جس علاقے میں بھی پھیل جائے پلیک کا مرض جس علاقے میں بھی پھیل جائے پیارے نبی کی تعلیم ہے جو لوگ اس علاقے کے ہیں وہ کبھی باہر نہ جائیں وہ باہر نہ جائیں کوئی شخص نہیں جائے گا اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اندر نہیں جائیں گے یہ شریعت کی تعلیم ہے اور آج دنیا نے وباؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے دنیا کے پاس اس سے بہتر تدبیر نہیں ہے جو تدبیر کے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی بتا گئے ہیں کہ جہاں تم ہو تم باہر نہ جاؤ اور جو باہر والے ہیں وہ اندر نہ آئے یہ تدبیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام جا رہے تھے زمانہ خلافت میں شام کے شہر امواس میں طاؤن پھیلا ہوا تھا حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ امواس میں پلیک کا مرض عام ہو گیا ہے تو حضرت عمر نے امواس جانے کا ارادہ کیانسل کر دیا واپس ہو گئے بعض لوگوں نے کہا امیر المومنین تقدیر سے بھاگ رہے ہو کیا تو حضرت عمر نے کہا افرارا من قدر اللہ تو کہا نعم من قدر اللہ لا قدر اللہ ہاں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی جانب ہم جا رہے ہیں تب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو وہ حدیث سنائیں کہ میں نے پیارے نبی کم فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تاؤن اور پلیک جیسی وبائیں جہاں ہوں باہر والا کوئی اندر نہ جائے اور اس علاقے میں کے اندر رہنے والا باہر نہ جائے یہ میں نے پیارے نبی کم فرماتے ہوئے سنا ہے آج جو بھی وزارت سہت ہر ملک کی تعلیم دے رہی ہے وہ سمجھئے کہ بس اسی سے یہی تعلیم جو دے رہی ہے اور حضرات آپ سب کو معلوم ہے جو احتیاطی تدابیر کرنے کی تلقین عطبہ حضرات ڈاکٹرز کر رہے ہیں اس میں سے یہ ہے کہ وقفے وقفے سے ہر پانچے گھنٹوں میں ایک مرتبے اپنے چہرے کو اور اپنے آزا کو دھوتے رہنا قربان جائیے اس شریعت پر جو ہمیں ایک دو مرتبے نہیں دن میں پانچ مرتبے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ اپنے قدم دھونے کی تلقین کرتی ہے ہم وضو کرتے ہیں یہ نماز کی عبادت کے لئے کرتے ہیں لیکن سوچو کہ آج ترقی آفتہ میڈیکل سینس کے ترقی آفتہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ان بڑی بڑی وباؤں کا مقاولہ کرنے کے لئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وقفے وقفے سے انسان اپنا چہرہ اپنا ہاتھ اپنے پر دھوتے رہیں شریعت کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے ہماری روحانی بھلائی ہماری جسمانی بھلائی